جے سری رام جے حنمان اس دن کا انتجار کسے نہیں ہوگا کون نہیں جانا چاہتے ہوں گے لیکن جب تک کی بھگوان کی مرجی نہیں ہوتی ہم ان کے ستھان پر نہیں پہنچ سکتے اور آج ہم لوگ یہاں پر پہنچ گئے راملاللہ کے درسن پر اگر آپ اندر سے من میں کسی چیز کی اکچھا رکھتے ہیں تو وہ جرور پورا ہوتا ہے اور آج یہ میری اکچھا پوری ہو گئی کیونکہ جب سے رام مندر کا ادھگھاتن ہوا تھا تب سے من میں ایک عجیب سی اکچھا تھی کی جلدی سے جلدی جا کر کے ان کے درسن کروں اور آج یہ اکچھا پوری ہو گئی بہت اچھے سے راملاللہ کے درسن ہوئے ابھی ہم لوگ نکلنے والے آیودھیا کے لیے تو جہاں پہ میں رہتی ہوں وہاں سے کوئی بھی ٹرین ڈیریکٹ نہیں ہے تو پہلے ہمیں یہاں سے بینہ جانا ہے تو اس کی پوری تیاری ہو گئی ہے اور آپ نے دیکھا ہو گئی کی میرے جو یہ سشٹر آئی ہے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی ہے کیونکہ ہم لوگ آیودھیا جا رہے ہیں اور جب بہنے ساتھ میں ملے تو ایک خوشی اور بھی دگونی ہو جاتی ہے اب ہم لوگ نکل گئے کار سے بینہ کے لیے وہاں سے ہماری ٹرین ہے آیودھیا دھام کے لیے اور ابھی ٹرین کا ویٹ کر رہے ہیں گرمی بہت ہے لیکن جب آپ کسی چیز کی اکچھا رکھتے ہو اور وہ اکچھا پر نہیں ہو جاتی ہے تو آپ کو گرمی کچھ چیز کا پتا نہیں چلتا اور یہاں پہ بیٹھ کے ہم لوگ ریلوے سٹیشن پہ ویٹ کر رہے ہیں ٹرین کا اور اب ٹرین بھی بیفور ٹائم آ گئی اتنی دیر دھوپ میں نہیں بیٹھنی پڑی دونوں کے کوچ الگ الگ تھے مجھے الگ کوچ ملا تھا اور سسٹر کو الگ کوچ ملا تھا بہت ٹرائے کیا کہ ایک جگہ بیٹھ جائے لیکن نہیں مل پایا کوئی بات نہیں وہ وہاں سے آ جاتی تھی اور میں یہاں سے چلی جاتی تھی اور اس طرح سے بینا سے ٹرین نکل گئی ایوڈھا کے لیے اب دیکھتے ہیں ٹرین رائٹ ٹائم پہنچتی ہے لیٹ ہوتی ہے بہت لوگ بول رہے تھے کہ یہ ٹرین لیٹ ہو جاتی ہے لیکن لگ نہیں رہا تھا اس نے اتنی سپیٹ پکڑی ہوئی تھی ٹرین کی لگ رہا تھا یہ رائٹ ٹائم ہی پہنچا کے رہے گی ہمیں اور اب ٹرین میں لوگوں سے مل جل رہے ہیں گپ سپ مار رہے ہیں کچھ کچھ چھوٹے چھوٹے جو کھانے کے لیے تھے وہ بھی کھاتے ہوئے بس ہم لوگ ایوڈھا جانے کے لیے بلکل ہی ایکسائٹیڈ ہیں کہ بس ٹرین وہاں پہنچ جائے اور پھر ہم لوگ رام لالہ کے درسن کرے ابھی یہ سام کا ٹائم ہو گیا ہے اور دیکھئے سریعاست ہو رہا ہے اور اب یہ رات بھر کے بعد یہ صبح ابھی چار بچ کے بیس منٹ ہوئے ہیں ٹرین بلکل رائٹ ٹائم پہ تھی اور ہم لوگ یہ ٹرین سے نکل گئے اور اب ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ دو سسٹر اور آنی ہے تو ان کی ٹرین آ جائے گی تو پھر ہم لوگ ساتھ میں جہاں بھی اسٹے کرنا ہے وہیں جا کے کریں گے کافی دیر ویٹ کیا بعد میں انہوں نے فون کر کے بتایا کہ ہماری ٹرین لیٹ ہو گئی ہے آپ لوگ نکل جاؤ تو ہم لوگ اب نکل گئے جہاں پہ ہمیں رہنا تھا جہاں پہ ہم نے اپنے اسٹے کر کیا تھا وہاں کے لیے ہم دونوں بہن نکل گئے باقی دو بہنیں بعد میں آئیں گی چار بہن کا پروگرام ہے اور بہت ہی مجھا آتا ہے جب آپ اس طرح سے ٹریپ پر کہی جاتے ہیں اور بینوں سے ملتے ہیں تو موج مستی اور اس کے بعد درسن سب سے بڑا چیز ہے کہ آپ کسی بھگوان کی درسن کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ سب سے پہلے بس درسن ہو جائے باقی موج مستی تو بعد میں ہوتی ہی رہے گی اور اس طرح اب ہم لوگ اپنے کمرے میں آ گیا کمرہ بھی بہت ہی اچھا ملا بہت ہی سندر ہے بہت ہی آرام دائک ہے کیونکہ باہر گرمی تو بہت ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا ہے ہم لوگوں کو کیونکہ ایکسائٹیڈ ہیں ہم لوگ رام لالہ کے درسن کے لیے اب کمرے میں ہم آرام کر رہے ہیں اور صبح کا ٹائی میں تو چائے کا ویٹ کر رہے ہیں جیسے ہی چائے ملے گی اور بھی مطلب جو ایک تھکان ہے وہ اتر جائے گی اور آگے کی تیاری سجھ ہو جائے گی ابھی بیٹ کر رہے ہیں ہم دونوں سسٹر کے آنے کا لیکن کافی دیر ہو گئی اس لئے ہم نے چائے مانگوا لی اور ہم دونوں بہن بیٹ کر کے چائے کے مجھے لے رہے ہیں چائے اتنی اچھی تھی کہ رات کی جو ساری تھکان تھی راستے کی وہ بلکل ہی دور ہو گئی کیونکہ آج کل تو پتہ ہی ہے سبھی کو کہ ٹرین میں کہیں بھی بیٹھو تو آپ کو من کے لیک چائے بلکل بھی نہیں ملتی اور جن کو چائے کی عادت ہے انہیں سب سے پہلے اچھی چائے چائے ہوتی ہے اب ہم دونوں بہنیں بیٹ کر کے گپے مار رہے ہیں اور چائے کے مجھے لے رہے ہیں بہت دنوں کے بعد جب ہم ملتے ہیں آپس میں تو بہت سارے باتیں ہوتی ہیں اور گھر میں اب رو تو گھر کے کام بھی ہو جاتے ہیں جب ستر سے اگر ہم باہر نکلتے ہیں تو گپے مارنے کا پورا ہی پورا موقع ملتا ہے اور اب بس چائے پیتے پیتے ہی یہ دیکھئے آگئی دونوں بہنیں اور اس کے بعد ہم لوگ مل رہے ہیں اور اب جا کے تیاری شروع ہوگی راملالہ مندیر جانے کے لیے درشن کے لیے ابھی تو گپ سب چلیں گے ابھی ان لوگوں کی چائے ہوگی آج سنیوار کا دین ہے تو میں اپنا سندر کان بھی پڑھ رہی ہوں اور ساتھ میں یہ لوگ مجھے چڑھا بھی رہے ہیں بیچ بیچ میں پوجا کو چھوڑ کر کے میں گپے رہی مہادری میں ویسے ایسے نہیں کرنا سندر کان پڑھ دے ٹائیں بلکل دھیان سے پڑھنا چاہیے ہم دونوں بہنے تیار ہیں اب ان دونوں کو تیار ہونا ہے تو سب اپنے اپنے کپڑے نکال کے ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں کہ مجھے یہ پہننا ہے مجھے یہ پہننا ہے اور ساتھ میں کیا مکس میچ کرنا ہے وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ چلو اچھے سے پوچھتاج کر لیتے ہیں کہ کوئی کمی نہ رہ جائے اور اب بس ہم لوگ تیار ہونے جا رہے ہیں رام لنلا مندیت کے درسن کے لیے موسیقی اور اب ہم سب ہی بہنے ریڈی ہو گئے ہیں مندیر کے لیے اب مندیر کے لیے نکلنا ہے موسیقی 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 اس سیزن میں گھومنے کے لیے نکلو تو دھوپ تو بہت تیج ہوتی ہے لیکن چھٹیاں بھی ابھی ہی ہوتی ہے تو ایک ساتھ سبھی کا پلان تب ہی بن پاتا ہے جب کسی کی چھٹی ہو تو اس کے اکارڈنگلی ہم لوگ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کہ ساتھ میں گھومنا ہے تو اتنا کمپرومائز تو کرنا ہی پڑے گا دھوپ میں گھومنا ہی پڑے گا لیکن ویسا کچھ بھی نہیں لگے گا جب آپ ساتھ میں گھومنے نکلتے ہیں تو اور اس طرح سے اب ہم لوگ مندیر کے باہر جو گیٹ ہوتا ہے وہاں پر پہنچ گئے ہیں بہت ہی سکتہ ہو رہی تھی اندر سے ایک عجیب سی خوشی ہو رہی تھی کہ ہم لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور اب درشن بھی ہو جائے گا اس طرح سے من میں وہ بھاونا ویسواس لے کر کے یہاں پر آئے ہیں اور اب مندیر کے طرف جا رہے ہیں ابھی یہ دیکھئے پورا ہی یہاں پہ رامائین کا اس طرح سے بنایا ہوا ہے بہت ہی سندر لگتا ہے ایک ایک چیز اگر آپ اچھے سے دیکھیں گے پڑھیں گے تو سارا کچھ پتا چل جائے گا ہم لوگوں نے تو بس ابھی مندیر ہی جا رہے ہیں ابھی پورا یہ بنا نہیں ہے کنسٹرکسن ابھی باقی ہے اور اب ہو گئے درشن ہمیں رام للہ کے جس کے لئے ہم لوگ یہاں آئے تھے اور جس کا بہت دینوں سے ہمیں انتجار تھا بہت ہی من بھابک اوٹھتا ہے جب ہم ان کے سامنے جاتے ہیں تو اپنے آپ ایک اندر سے بھاونا آ جاتی ہے اور آنکھ میں میرے آنسو آگئے جب پہلے میں نے دیکھا تھا رام مندیر کے اٹھ گھاٹن میں سبھی کو آنکھوں میں آنسو اور روتے ہوئے تو مجھے لگا تھا کہ اتنی بڑی خوزی کی بات ہے اور پھر بھی سب کے آنکھوں میں آنسو ہیں لیکن جب خود میں یہاں پر آئی تو اس چیز کو انوبھب کیا جیسے ہی مندیر کے سامنے گئی ان کے درسن کیے میرے بھی آنکھوں میں آنسو بھر آئے کسی طرح سے میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا بہت ہی بھابک اوٹھتا ہے من اگر آپ وہاں پر سچے من سے اگر جا رہے ہیں درسن کرنے کیلئے تو بہت ہی اچھے سے درسن بھی ہو جاتا ہے دیکھیں بہت ہی سندر مندیر ہے دیکھ کر کے آپ کو لگے گا کہ وہاں سے نکلنے کا منی نہیں کرے گا لیکن لائن اور یہ بھیڑ دیکھی رہے ہیں آپ درسن کرنے کے بعد ہمیں نکلنا ہی ہے اور اب ہم درسن کر کے ہنمانگڑی کی طرف جا رہے ہیں یہاں سے تھوڑی دور کا ہی راستہ ہے زیادہ لمبا راستہ نہیں ہے اور ان کے درسن کرنے تو بہت ہی جروری ہوتے ہیں اگر آپ ایودھیا گئے ہیں تو ہنمانگڑی کے بھی درسن کرنا چاہیے اور اب ہم لوگ دیکھیں اس راستے میں پہنچ گئے ہیں ہنمانگڑی والے راستہ ہے یہ اور اب یہاں سے اتر کر کے ہمیں جانا ہے مندر کے طرف ہنمانگڑی ہنمان جی کے درسن کے لئے اب ہم لوگ پاس پہنچ گئے ہیں مندر کے ہنمانگڑی مندر کے بہت ہی پاس پہنچ گئے ہیں یہاں بھی اتنی ہی سردھالووں کی بھیڑ ہے گرمی اتنی تیج ہونے کے بعد بھی آپ کو سردھالووں کی بھیڑ میں کوئی کمی نہیں نظر آئے گی اور دیکھئے اب اس طرح سے ہم لوگ یہاں سے مندر کی طرف جانا ہے تو اپنا تھوڑا تھوڑا جس کو پیاس لگی تھی وہ پانی پی رہے ہیں اور اب مندر آگے درسن کے لئے ہم لوگ مندر کی درسن کے لئے آگے نکل رہے ہیں لمبی لائن ہے بھیڑ ہے کافی دیرے دیرے سب اپنا لائن پکڑے ہوئے ہیں جا رہے ہیں اس طرح سے جانے سے بہت ہی سہولیت ہو جاتے ہیں لوگوں کو دھکا مکی نہیں کرنا چاہیے آرام سے جانا چاہیے درسن تو سبھی کو کرنے ہیں تو سکتہ سبھی کو رہتی ہے کہ کہیں میں چھوٹ نہ جاؤں میرے درسن نہ چھوٹ جائے کیونکہ کافی دور دور سے لوگ آئے ہوتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ بس جن کے درسن کے لئے آئے ہیں ہم ان کا درسن ہو جائے مند میں سبھی کا یہی بھاو رہتا ہے اور ہم لوگ بھی یہی بھاو لے کر کے مندر کی طرف جا رہے ہیں بہت بھیڑ ہے ہنمانگڑی مندر میں سیڑھیا کافی ہے تو چڑھنے میں جو چڑھ پاتے ہیں وہ جاتے ہیں اور دیکھئے اس طرح سے پہنچ گے اب مندر کے پرانگن میں ہنمانگڑی مندر میں اور یہاں پر یہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا بہت ہی اندر سے من مغد ہو جا رہا تھا جو بھجن کی چل رہے تھے بھیڑ کے باب جود بھی بلکل نہیں لگ رہا تھا کہ ہاں اتنی بھیڑے گرمی ہے بلکل بھی نہیں پتا چل رہا تھا بس من میں ایک بھاو تھا کہ جلدی سے درسن ہو جاؤ اس طرح سے ہم لوگوں نے یہاں بھی ہنمانگڑی کے درسن کیے بہت ہی اچھے سے پنڈی جی نے درسن کر آیا پھول مالا دیا پرشاہ چڑھائے اور سب ہی لوگ درسن کر رہے تھے سب جتنے لوگ جا رہے تھے دیکھئے سب مٹھائی کے ڈبے مالا پنڈی جی کو دے رہے ہیں اور وہ چڑھا رہے ہیں وہاں سے نکلنے کے بعد ہم لوگ پہنچ گئے سیتہ مییا کنک مندیر میں اور وہاں پر آرتی ہو رہی تھی آرتی بیٹھ کر کے ہم لوگوں نے دیکھا بہت ہی اچھا لگا اور بہت ہی خوشی ہی کہ آرتی کے ٹائم میں ہم لوگ پہنچ گیا پکہ بلکل ہی گرم ہو رہا تھا دھوپ میں پاؤں جل رہے تھے ننگے پاؤں اگر جا رہے ہیں تو مندیر میں تو ننگے پاؤں ہی جانا ہے سیگیا پر جلدی جلدی اتر کے بس گھاڑی میں بیٹھ گیا اور اب اندر سے ایک جو من جو سنتوشت ہوتا ہے درسن کے بعد وہ خوشی ہے ہم لوگوں کے چہرے پر اور درسن کر کے اس طرح سے ہم لوگ اپنے کمرے میں پہنچ گیا اب یہاں پر جب سے ہم لوگوں نے کچھ کھایا نہیں تھا چائے پیتی تو اب اسی کا پلان کریں گے چینج کریں گے اور جہ سری رام جہنو مان ہم لوگ یہ بول رہے ہیں اور اس کے بعد سب سے پہلے ہم لوگوں نے فروٹ لیا کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا دیر ہو گئی تھی اس کے بعد صرف ہمیں اب لنچ کرنا ہے تو ہم لوگوں نے فروٹ کھایا پانی پیا اور ساتھ مجھے فروٹ بہت پسند اور صبح بریکفاسٹ میں میں فروٹ ہی لیتی ہوں اس لئے میں نے فروٹ بول دیا تھا اور اتنے ٹائم ہو گئے تھے کہ کسی کو بریکفاسٹ کرنے کا من نہیں تھا تو میں نے بولا سب لوگی فروٹ ہی کھا لو کیونکہ کوئی کوئی بلکل ہی کھالی پیٹ میں فروٹ نہیں کھانا چاہتے ہیں ایک آدھا دن کھانے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے میں تو دیلی ہی کھاتی ہوں لیکن اپنی اپنی بوڈی کا اپنا اپنا مطلب کی وہ ہوتا ہے کہ کوئی بریکفاسٹ کے بعد لیتے ہیں کوئی لنچ کے بعد لیتے ہیں لیکن مجھے تو بریکفاسٹ میں فروٹ سب سے اچھا لگتا ہے اور اگر مجھے فروٹ مل جاتا ہے تو بہت ہی منکوس ہو جاتا ہے اس طرح سے ہم لوگ فروٹ کے مجھے لے رہے ہیں وارٹر میلن مسک میلن ایپل یہ سارے فروٹ ہیں سبھی ملکے بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ کتنا اچھا سے درسن ہو گیا وہی بات ہے کہ من میں آپ اچھا جو رکھتے ہو وہ جرور پورا ہو جاتا ہے بھگوان کی کرپا سے ان کی کرپا بنی رہے ہیں اب تھوڑی دیر گپ سپ مارنے کے بعد اب ہم لوگ لنچ کر رہے ہیں لنچ بھی کافی اچھا ہے اور بھوک تو بہت تیج لگ گئی تھی اس لئے بیٹھ کے سبھی بہنیں آرام سے ہم لوگوں نے لنچ کیا ہم لوگوں نے موسیقی 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 گھاٹ جانے کے لئے سریو میہ کی آرتی ہوگی وہاں پر کہیں ہم لوگ وہاں پر دیکھیں گے اور اسی کے لئے ہم لوگ ابھی نکلے ہیں ساتھ میں مجھے بھی کر رہے ہیں کہ چلو کہ ہمارا کچھ چھوٹ نہ جائے اتنے دنوں کے بعد سب ساتھ میں ایک ساتھ کمی مل پاتے ہیں تو ملے ہیں تو ساتھ ساتھ بہت مجھے بھی کر رہے ہیں اور یہ دیکھئے راستہ جو یہ جا رہا ہے سریو گھاٹ کی طرف اور یہ سرستمب آپ کو دیکھے گا یہاں پر سے اندر گھسنا ہے اور یہ سریو گھاٹ کی طرف لے جائے گا بہت ہی سندر ہے یہ دیکھئے کتنا سندر لگ رہا ہے اور جب اس کے اندر آپ انٹر کریں گے تو راستے میں سائیڈ میں پورا ہی رامائین چتری تھے جس کو کی آپ دیکھتے دیکھتے جائیں گے تو آپ کو بالکل پتہ بھی نہیں چلے گا دیکھئے اس طرح سے راستے میں بہت ہی سندر بنایا ہے پورا رامائین چتری تھے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ بس نکل رہے ہیں اور اس کے بعد آ جائے گا لتا مانگیس کر چوک اور پھر یہ سریو گھاٹ آ جائے گا بھیڑ آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہوگی دیرے دیرے لوگ اس گھاٹ کی طرف تیشنار کرنے جا رہے ہیں کہ آرٹی دیکھنے جا رہے ہیں ہر تاری بہو بھیڑی کینا آرٹی کی تیاری پر جوششو چند ہے ہم لوگ آپ کو پچھ رہے ہیں آرٹی کے درسانے جا رہے ہیں آمی آرام کے آرام جا رہے ہیں آمی آرام کے آرام جا رہے ہیں آمی آرام کیا آمی آرام کیا سریو میہ کی آرتی کے بعد اب ہم لوگ جا رہے ہیں رام کی پوڑی کی طرف اور یہاں سے بہت ہی سندر دکھتا ہے یہ ایودھیا دھام دیکھئے سام کا مطلب رات ہونے والی ہے اور سب ہی سنان کر رہے ہیں اس طرح سے بہت ہی سندر نہ جا رہا ہے منی نہیں ہو رہا ہے کہ یہاں سے نکلنے کا اور بھی آگے جا کر کے ہم لوگوں نے دیکھا اس طرح سے دیکھیں کتنا سندر لگ رہا ہے اور گربی ہے تو سب ہی سنان بھی کر رہے ہیں ہم لوگوں نے سام کا نہیں رکھا تھا سبہ کا سنان کا رکھا تھا گپتر گھارٹ میں ہمیں سنان کرنا ہے اور یہ سبہ کا ٹائم ہے ہم لوگ ریڈی ہیں گپتر گھارٹ جائیں گے سنان کیے بینہ اگر دھیا دھام سے چلے جائیں گے تو پھر تو کیا ہی ہے پھر لگے گا کہ چلو ہم لوگوں نے پورا نہیں کیا اور اس طرح سے ہم لوگ گپتر گھارٹ پہنچ گئے ووٹ لیا بیچ میں سنان کرنے کا کیونکہ کنارے میں بھی پانی کم ہے تو یہاں پر جو مجھا آیا سنان کرنے کا وہ پوچھئے ہی مت پانی سے نکلنے کا بلکل بھی من نہیں کر رہا تھا بہت ہی ساف سوکش تھا اور خوب دوپکی لگائی اس کو دوپکی لگانا نہیں آتا ہے مونا کو تو یہ بس ہاتھ پکڑ کے سیکھنے کا کوسیز کر رہی ہے لیکن ہم لوگوں نے تو جم کے دوپکیاں لگائی اور جے سریو میہ کی جے گم سے لگ رہا ہے کہ بس سنان کر کے پھر ہمارا یہ بھی ہو گیا پورا اور ہم اب واپس کمرے میں آگئے چینج کیا اور پھر سے ہسیر جاک ایک دوسرے کچھ چھانا لیٹ پوگی پلنگ کرنا یہ سب چل رہا ہے جو کی بھی تک باقی تھا اور اس طرح سے سب کچھ ہم لوگوں نے ایدھیا دھام میں درسن کیا گھوما مجھے لیے آپس میں سبھی سسٹر نے اور اب یہاں سے نکل لے کی تیاری ہو رہی ہے لیکن مجھے لگنے گا ہے ناسٹے کے تیبل پر گوشہ بہار آ جائیں گا میں تو پھرے کو سکوٹ کر سب پھر تو چلے اور یہ چھوٹی جو ہیں آج انجوئی ملک ہے اور چھوٹے 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 ہیں چھوٹے 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 ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں یہ کچھ بول نہیں ہے جہیں ان کو کچھ سمچ بھی نہیں آرہا ایسے چھوٹے ہیں لیکن ابھی دیوائی ان کا دیوائی ان کا دیوائی کبھی تھال ہو گیا ہے دیوائی نہیں چل آپس میں جب ہم سبھی بینیں ملتے ہیں تو پیار کے ساتھ تھوڑی بڑی جھوک تو ہوتی ہے ابھی وہی چل رہا ہے کیونکہ اب تو سبھی کچھ ہو چکا ہے دمشن ہو گیا کھانا پینہ ہو گیا اب تو بس پیکنگ کرنی ہے اور نکلنا ہے تو اب نوک جھوک جو تھوڑی تھوڑی باقی رہ گئی تھی وہ بھی ہو جائے تو ٹریپ اچھے سے پورا ہو جائے گا توب وہنپ کی طاب lawsuit ہے وری بعد دور خانے کامی ہیں کتابAT کھانے کامی نہیں ختم ہو گیا کوț فر snaخت یہ ہماری بڑی بہن اسم بہت جلدی گزشہ ہو جاتی ہے بہت جلدی گزشہ ہو جاتی ہے یہ ہماری بہنوں کے بہن رہی ہے آپ دھے کر دیدن مؤٹے بہنوں کا جمعو جگے کئی ل confused وہ موٹے بہن کے تائر سے یہ پھوٹے ٹائر تو کامی نہیں ہوتا ہے یہ پھوٹ کا ہو چاہے کچھ کھا لوگ لیکن میٹھا بک کھا لگے ایک بہر دباتی ہے لیکن بھی کھا لگے اب سب جانے کے لیے ریٹی ہو گئے ہیں ان لوگوں کی تین ہے تین ہے تین ہے الگ اور میری تین ہے الگ میں اکلے جاؤں گی اور یہ لوگ تینی چلے جائیں تینکیو فرمز تینکیو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تینکیو فرمز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جائے سٹی رام جائے حنوما ملتے ہیں موسیقی